اسلام علیکم یہ ہے جیو ایکسٹرہ تیز اور میں ہوں نبیہ اجاز سب سے پہلے بات کریں گے جان ایلیا کی جن کو ہم سے بچھڑے گیارہ برس بھی چکے ہیں ان کے مناسبت سے دیکھتے ہیں یہ ایک رپورٹ کتنے عیش وڑاتے ہوں گے کتنے ہی تراتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے زندگی سمجھنی ہے تو جان ایلیا کو پڑھئے جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے دو جملوں میں ایسی بات کہنا کہ پوری زندگی کا خلاصہ لگنے لگے جان ایلیا کا ہی کمال ہے میری اقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوکیں ڈھال دیں بھئی کر لیا تھا میں نے اہدے ترکے تم نے پھر باہیں گلے تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دیں جان ایلیا کے اشار حقیقتوں کا ایسا پردہ چاک کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ایک لمحے کو ساکت ہو جاتا ہے حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی اکجب شور سا بابا ہے کہیں کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں جان ایلیا طویل علالت کے بعد آٹھ نومبر دوہزار دو کو کراچی میں انتقال کر گئے کیا بتاؤں کہ زندگی کیا تھی خواب تھا جاگنے کی حالت کا زندگی کی غزل تمام ہوئی قافیہ رہ گیا محبت کا جان ایلیا کو اس جہاں سے رخصت ہوئے گیارہ برس ہو گئے لیکن ان کی شاعری نصر اور تراجم اردو کی میراس رہیں گے اسی لئے تو ان کے لئے معروف شاعر پیرزادہ قاسم نے کہا کہ بس یہ کہو کہ جان ہے یہ نہ کہو کہ مر گیا بھائی جو ان کے بارے میں میں سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت ہی مخترم بہت ہی بلند پایا شاعر جناب مجھو سلطان پوری ان کے بارے میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت شاعروں کا شاعر ہے تو ان ایلیا کی برسی کی مناسبت سے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان کے شاگیرد اور جوان شاعر شامل شمس نے ہمیں جوائن کیا ہے شامل شمس کیا کہیں گے ہر ایک شیر نرالہ ہر ایک بات جدا آپ کے خیال میں ان کے شاعری کی وہ کون سی بات ہے جو ان کو دوسروں سے جدا کرتی ہے ایسی بے شمار باتیں ہیں جان صاحب کی شاعری میں کوئی ایک بات اس کو کہنا کہ یہ بات جان کو ممتاز کرتی ہے یہ تو بہت مشکل کام ہوگا لیکن جان نے جو روایت شکنی کی ہے جس طرح کی شاعری اردو میں ہوتی رہی ہے پہلے اس کی جو انہوں نے روایت شکنی کی ہے اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی اور جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سے مزامین ہیں محبت کے اور نرگسیت کے اور مینوشی کے مثالا جان کہتے ہیں کہ کربِ غمِ شعور کا درما نہیں شراب یہ زہر بے اثر ہے اسے پی چکا ہوں میں یہ وہ روایت ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری میں ہمیں نظر نہیں آتی کہ کس طرح اردو شورا نے ان مزامین کو باندھا ہے جان صاحب نے بلکل مختلف انداز سے ایک مقالماتی لہجہ جو کہ آپ کو اردو غزل میں نہیں ملتا کہیں اور وہ جان کے ہاں ملتا ہے گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا اب میری کوئی زندگی ہی نہیں اب بھی تم میری زندگی ہو کیا کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا تو یہ جو مقالماتی لہجہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ امروہے میں تھے اور تھیٹر کیا کرتے تھے ڈرامے کیا کرتے تھے جو مقالماتی لہجہ انہوں نے غزل میں استعمال کیا وہ اس کی نظیر اردو شائری میں کہیں اور نہیں ملتی جی شامل شامس صاحب نے کہا کہ بہت سے پہلوں ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ ان کی شخصیت پر بات سادہ کی جاتی ہے اور فن پر نہیں اس لیے کہ شخصیت ان کی اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں شخصیت ان کی بہت منفرد تھی اور وہ اتنے انوکھے آدمی تھے اپنے ہلیے میں بھی اپنی عادتوں میں بھی جس طرح سے وہ گفتگو کرتے تھے تو ظاہر ہے جب آپ بات کرتے ہیں ایک انتہائی منفرد شاعر کی اور شخص کی مجاز کی زندگی میں مجاز کے ہلیے کے بارے میں وہ کس طرح سے مزاق کرتے تھے ان کی بزلہ سنجی یہ تمام باتیں مجاز کے بارے میں ہم زیادہ پڑھتے ہیں تو جان صاحب کی بہت مختلف شخصیت تھی اس لیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا آسان ہے ان کی شخصیت کے اوپر شخصیت پر رائے زنی کرنا شامل آپ سے یہ بھی بات کریں گے کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جان کو وہ پذیرائی کیوں نہ مل سکی جس کے وہ مستحق تھے کیا آپ اتفاق کریں گے جان صاحب کا ایک شیر ہے جان صاحب دیکھیں میں شیر آپ کو سناتا ہوں اس بارے میں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی لوبیز ہیں ہمارے ملک میں کوئی کراچی کی لوبی ہے کوئی لاہور کی لوبی ہے کوئی اسلام آباد کی لوبی ہے جان صاحب نے کوئی لوبی بننے ہی نہیں دی اپنی اور جان صاحب اس کے بالکل خلاف تھے وہ ناراض کرتے تھے ان کا ایک شیر ہے کہ ایک ہی فند تو ہم نے سیکھا ہے جس سے ملیئے اسے خفا کیجئے تو جو شیر میں آپ کو سنا رہا تھا پہلے کہ جان صاحب کا ایک شیر ہے کہ میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب اس کا بہت لحاظ کیجئے گا یہ وہ لحاظ ہے جو عمرو ہے کہ علماء ان کا کیا کرتے تھے عبرانی پر ان کو عبور تھا عربی وہ جانتے تھے فارسی کو وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے عربی میں انہوں نے شاعری کی انیس سو ساٹھ کی دہائی تک تو ایک اس پائے کا عالم جو ہے اس کو اس طرح کی پذیرائی اس ملک میں ان کو کن کن زبانوں پر اور کن کن چیزوں پر عبور تھا ان کے شخصیت کی بھی آپ نے بات کی ان کے فن کی بات کرتے ہیں جان ایلیا محبوب کی تعریف اس طرح نہیں کرتے جس طرح دیگر شاعر یا اردو شورانے کی ہے اس کی وجہ نرگسیت ہے یا پھر آپ کچھ اور سمجھتے ہیں اس کی وجہ نرگسیت ہی ہے میرے خیال میں اور جان کا ایک شعر ہے اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گن زرہ تجھ کو کہاں کہاں نہ پھراتا رہا ہوں میں اور اس طرح کے اشار جس میں محبوبہ کو عذیت دینے کی بات میرے خیال میں جان کا محبوب جان خود تھے اور وہ بے پناہ نرگسیت کا شکار تھے اور وہ اس طرح کی شاعری نہیں کیا کرتے تھے جیسے کہ میر کے ہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے تو جان صاحب نے مزامین کو دوسری طرح باندھا ہے اس کو دوسری طرح بڑھتا ہے میں پھر اس سوال پہ جانا چاہوں گا کہ جان صاحب کو پذیرائی نہیں ملی اس کی وجہ اس ملک میں عدبی حلقوں میں ایک طرح کی لوبیز کا سسٹم ہے ہمارے ہاں صرف سیاسی لوبیز نہیں ہیں عدبی لوبیز بھی بہت ہیں ہمیں اس سے نکل کر جان صاحب کو دیکھنا چاہیے اور جان صاحب بہت بڑے شاعر تھے غالب میر اور جو اساتعزہ کی صف میں میں ان کو رکھوں گا جان کا مہمبود خود جان تھے یہ کہ یقیناً آپ میں دلچسپ بات کی ہے بات کرتے ہیں مجرو سلطان پوری نے جان ایلیا کو شاعروں کا شاعر قرار دیا ہے ذرا اس پر بھی روشن ڈالیے گا مجرو صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے جب جان صاحب اتنے مشہور نہیں تھے پاکستان میں اور ہندوستان میں وہ شاعروں میں بہت مشہور تھے عدبی حلقوں میں بہت مشہور تھے نائنٹین ففٹی سیون میں انیس سو ستاون میں وہ امروحے سے ہجرت کر کے کراچی آئے تھے اور آنے کے بعد ہی وہ عدبی حلقوں پر چھا گئے تھے کراچی کے اور پاکستان کے تو وہ بہت مشہور تھے عدبی حلقوں میں اور ایک عالم کی حیثیت تھی ان کی زباندان لنگویسٹ بہت بڑے تھے وہ اور مشتاق عمد یوسفی نے یہ کہا ہے مولوی عبدالحق بابا اردو ان کے معترف تھے ان کے علم کے تو شاعروں کا شاعر اس لیے کہا ہے ان کو کہ جان بہت عدبی حلقوں میں بہت ایک عالم کی حیثیت سے ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے عوام میں اتنے مشہور نہیں تھے عوام میں تو شہرت ان کو ان کی انتقال کے بعد زیادہ ملنا شروع ہوئی ہے اب ہمیں نظر آتا ہے کہ یونیورسٹی کے طالب علم جامعہ کراچی کے سن یونیورسٹی کے پنجاب میں بھی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جان کی پذیرائی اب طالب علموں میں نوجوانوں میں زیادہ ہونے لگی ہے اس لیے مجروع صاحب کی جو بات ہے اس حق تک تو ٹھیک ہے لیکن اب جان ایک عوامی سطح پر بھی ان کی پذیرائی ہو رہی ہے اور یہ ایک بہت اچھی اور خوش آئیم بات ہے بہت شکریہ شامل شامل صاحب شاعر بھی ہیں صحافی بھی ہیں اور جان علیہ کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں ان کی شخصیت کے اوپنے ایک بات کی بہت شکریہ چیتے سے بات کرنے کے لئے حاضرین کو انگیج کرنے میں بھی جان علیہ یکتہ تھے ان کے بعد لوگوں کو اس طرح کا مشاعرہ لوٹنے والا نظر نہیں آیا آج ان کی گیارویں برسی بنائے جا رہی ہے یہیں پر اختتام کریں گے دیکھتے رہیے جیو تیر